ہجکی روکنے کے لئے باجی پروین ہیلٹ اینڈ بیٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ بھی ہچکی کا شکار ہو رہے ہیں بہت زیادہ ان کا میدہ جو ہے اچھ لڑائی ہچکی کی بہت سے میدے میں درد شروع ہو جاتا ہے پیٹ کا جو ہے بہت زیادہ آتے ہیں کچھنا شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ ہچکی آتے ہیں تو مریض پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں تو آج میں جب اس کا بتاؤں گی اس میں جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے وہ ہے ناریل ناریل کے فائدے بھی بتاؤں گی جس سے ہمیں بہت زیادہ مفید سے فائدے حاصل ہوں گے اور اس ناریل کو جو ہم کھاتے تو ہیں ہی مگر آج ہم اس کے بالوں سے جو یہ بال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بالوں سے آج ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے جو کہ آپ کی ہچکی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی تو اس میں جن چیزوں کا استعمال کرنا ہے وہ صرف آپ کو شہد کا استعمال کرنا ہے اور ناریل کے بال اب آپ نے ان کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ نے بنانا ہے میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو وضعات کرتی چلوں کہ جو لوگ خوشک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے میدے میں خوشکی آ جاتی ہے خوشکی کی وجہ سے ہمیں یہ ہچکی آتی ہے ہچکی جب آتی ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہمارا حل کو خوشک ہو جاتا ہے اور ہچکی کرتے کرتے ہیں ہمارے گلے میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی جو چیز کھائیں یا سالن بنا کر کھائیں تو شوربے والا سالن استعمال کریں چاول کھاتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ بال لوگوں کو چاول اٹک جاتے ہیں اور ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے تو چاول جو لوگ کھاتے ہیں وہ بھی اس مرض میں شکار ہو جاتے ہیں اس لئے میں کہنا چاہوں گی جو بھی آپ کھانا کھائیں اعتدال کے ساتھ کھائیں زیادہ آپ جو بھی کھانا کھائیں گے تو اس میں آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ بھی جو اس بیمارے میں مختلع ہے ان کو چاہیے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اگر آپ کو پانی اگر آپ کے پاس جیسے بھی بہت زیادہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا پانی پینے کا تو آٹھ گھنٹے اگر آپ یہ جوٹی کر رہے تو آپ انہوں کے پاس جگ بنا کر پانی رکھیں اور سادہ پانی آپ استعمال کرتے رہیں کبھی بھی آپ کے میدے میں خوشکی نہیں ہوگی ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہاتا ہے جو لوگ پانی کا استعمال نہیں کرتے یا بہت زیادہ خوشک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کھانے سے پہلے آپ اگر پانی پی لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہترین ہے کھانے کے درمیان میں اگر پانی پیتے ہیں اس کا تھوڑا فائدہ ہے اگر اینڈ میں پانی پیتے ہیں تو اس کا بے حد نقصان ہے بے شمار آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں اور آپ کا کھانا جو ہے وہ جو ہے آپ کا طاقت کرنے کے پر آپ کو نقصان دے سکتا ہے کیونکہ ہمارے میدے میں جب کھانا چلا جاتا ہے تو ہم اوپر سے پانی پی لیتے ہیں تو ہمارا نظام بگڑ جاتا ہے تو آپ نے کھانے کے بعد پانی کم از کم پندرہ بیس میٹے آدھے گھنٹے کے بعد پانی پییں گے پھر جا آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کھانا کیسے لگتا ہے پیچھت نہیں لگے گا کیوں نہیں لگے گا وہ کھانا آپ کو طاقت بھی دے گا اور آپ کے جو ہے میدے میں خوشکی بھی نہیں کرے گا تو بعد میں اپنے پانی پینا ہے ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں ناریل کے بال آپ نے کس طرح استعمال کرنے ہیں آپ نے ناریل تو آپ لے آتے ہیں گھر میں مگر ہم ان کے بالوں کو ضائع کر دیتے ہیں یہ آپ کے لئے بڑی افادرمند چیز ہے اور آگے چل کر میں اسی ناریل کے بالوں سے میں آپ کو بالوں کے لئے تیل بھی بتاؤں گی اور اس میں بالوں کو کالا کرنے کا نسکہ بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے جی میری ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ اس طرح کی ملومات ویڈیو آپ کو پہنچتے رہے اب آتے ہیں ناریل کی طرف ناریل جو ہے ہم نے اس کو میں آپ کو دکھانے کا یہی مطلب تھا کہ ناریل جو ہم کھاتے ہیں اس کا جو اوپر کا یہ چھلکہ ہوتا ہے اس کے بال آپ نے لینے ہیں کہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون سے بال لینے ہیں تو اس لئے میں نے یہ ٹکڑا آپ کو دکھا رہے تھے کہ ناریل تو ہم نے استعمال کر لی اس کا پانی بھی ہم نے پی لیا جو ہمارے اس کے پانی کے ہمیں بہت فائدہ ہے کیونکہ پانی جو ہم پیتے ہیں تو یہ ہمیں بہت زیادہ ہماری یہ کھچکی کو بھی روکتے ہیں پانی کا بھی استعمال آپ کریں اگر آپ کو ناریل پانی مل جاتا ہے تو آپ روزانہ اگر ایک ناریل پانی اگر آپ پیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مندر بالوں کے لئے بہت اچھا ہے اور آپ کا رنگ فیر ہوگا اور آپ کی پوری باڈی کے لئے یہ ناریل پانی بہت ترین ہے ناریل کا استعمال آپ روزانہ کریں مہنگا تھوڑا ہے کوئی بات نہیں مگر دوائیوں سے تو مہنگا نہیں تو آپ یہ ناریل کا استعمال ضرور کیا کریں سردی گرمی آپ ناریل کا استعمال کریں اس کے بیشمار خائدہ ہے اب آتے ہیں بال بال جو ہے یہ میں نے ایک ٹکڑے جو میرے پاس ناریل تھا میں نے اس کے اوپر سے یہ بال اتروائے اوربیاں نہیں رکھ لیے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ کتنے بڑے جو اسے میرے پاس یہ آپ ناریل دیکھ رہے ہیں بال اس کے تو آپ نے ان بالوں کو جلا لینا ہے جب یہ جلا لیں گے اچھے طریقے سے کسی برتر میں ڈال لیجئے کسی کڑاہی میں ڈال لیں تو ان کو جلا لینا ہے آپ نے بالکل اس کا راکھ بنا لینا ہے اور ہلکی آج بھی اس کو بالوں کو توڑ کر آپ ڈال لیجئے تاکہ جلدی جو ہے آپ نے یہ بال جلد ہے تو یہ اگر آپ اسی طرح پر ایک گچھا ڈال دیں گے تو ذرا تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ذرا توڑ دیجئے گا چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے کر کے آپ نے بالوں کو یا کسی برتر میں ڈال کر کوئی جلا لینا ہے اس کے بعد جب یہ جل جائے راکھ بن جائے تو آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے اس کے بعد ایک سے دو چھٹکی یہ چھٹکی ہے آپ کی جتنا آپ کا اس میں آ جائے تو ایک سے دو چھٹکی آپ نے شہد ایک چھمچ لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے اس کی راکھ بنی کو آپ نے مکس کر لینا ہے جب آپ مکس کرنا کی شامل کر لیجئے گا اس کو اچھے طریقے سے انگلی کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کر لینا یا چھمچ کی مدد سے کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک چھمچ شہد کے اندر اس کو ملا کر چھٹانا ہے جو بھی مریض کو ہچکی لگی ہوئی ہے مرد ہے عورت ہے بچے ہیں ان کو جو ہے آپ یہ راکھ بنا کر آپ مریض کو چٹا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے چھٹکی کے اندر مریض کی ہچکی فورا رکھ جائے گی یہ آپ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں بار بار آپ کو بنانے کی ضرور پیش نہیں ہے بنا کر رکھیں اگر آپ شہد کی قانٹی ایک چھمچ لیتے ہیں دو چھٹکی اس میں ڈالتے ہیں تو آپ دو چھمچ شہد لیں چار چھٹکی ڈال دیجئے اس طرح اس کو بنا کر آپ رکھ سکتے ہیں فورا گولی کھالی یا کوئی دوا پیلی تو اس سے ہمیں تھوڑا سا فائدہ تو ہوگا اس کے بعد اس کے نقصانات بہت زیادہ نمائن نظر آئیں گے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ یونانی کی طرف کھائیں یونانی دوائیں کھائیں اور اس کا استعمال کریں آپ کو بے حد فائدہ ملے گا اور اس کا کوئی سائل فیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ اسی چیز کو فائدہ دیتا ہے جو اس کا آپ علاج کر رہے ہیں دوسرے آپ کے پیٹ کر نظام یا آپ کے کوئی دوسری چیزیں جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں نظام بنایا ہمارا وہ نہیں خراب ہوگا تو میری ان باتوں پر عمل کر کے آپ نے ضرور ناریل کے بال لے کر آپ نے آنا ہے اور اس کو اسی طرح استعمال کرنا جس طرح میں نے طریقہ کار بتایا ٹھیک ہے جی یہ سردی گھر میں آپ استعمال کریں چھوٹے بچوں کو بھی آپ چٹا سکتے ہیں بھی حد فائدہ مند ہے گھر کے اندر چیزیں موجود ہیں آپ استعمال کریں مگر آپ کو طریقہ اگر نہیں پتا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ہر قسم کی جو ہے بیماری کا علاج ملے گا اور آسان اور بہت ہی گھرے لون اس کے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے انشاءاللہ اللہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا موسیقی